السلام علیکم ویورز آج ہم ٹماتر کی ٹرانس پرانٹنگ کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے سکپ مت کیجئے گا ہمارے ساتھ ویورز یہ دیکھیں ہماری پنیری ماشال ٹماتر کی جو ہے نا وہ بڑی ہو گئی ہے اب ہم اس کو جو ہے نا اس کو کریں گے ٹرانس پرانٹ کریں گے بڑے بیگز میں توکری ہیں کچھ میرے پاس اور کچھ یہ بڑے بیگز میں میں نے پڑنگ جو ہے نا وہ ڈالی ہے پڑنگ کا جو ہے لینک ہے بنانے کا وہ میں اس کے آخر میں دے دوں گا اینڈ پر دے دوں گا وہ دیکھ لیں اب اب ہم اس کو ٹرانس پرارٹ کرتے ہیں اگر یہ ایسے اس گلاس کو پکڑا ڈسپوزیبل گلاس ہے اس میں لگے ہوں پودے اس کو یوں کیا یوں کیا اور یوں نکالا یوں ایک کھڑا بنایا ادھر ایک سائیڈ میں ہم اس میں دو دو پودے لگائیں گے تا کہ کوئی ایک کسی وجہ سے کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے خراب ہوتا ہے تو ہمارا دوسرا پودا جو ہے نا وہ چلتا رہے ہم ایسے یہ دوسرا کھڑا کرتے ہیں دوسرا کھڑا کیا ہم نے یہ بلاس لیا اس کو یوں 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 نکالا یہ رکھا اس میں سائیڈ میں مٹھی ڈال دی یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پلانٹ کتنے کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پلانٹ کتنے کتنے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے پلانٹ کتنے کتنے بڑے ہو گئے ہیں آج ہم ان کو گوبر کی کھا ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے 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 ہم نے چاہ کی پتی بھی کمپوسٹ کار کے رکھیں میں نے جو چاہ کی پتی بھی کمپوسٹ کار کے رکھو ہی یہ بھی ان کو ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی لیکن نیوٹرنز جو ہے اب پور نیوٹرنز ملیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ایسے ڈالنی اب ہم ان کو ذرا ہم مکس کر دیں گے ملٹی میں یہ یہ دیکھیں کر دیں ہزارا ہم جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پھول بھی آنا شروع ہو گئے یہ یہ پھول آنا شروع ہو گئے یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھول آنا شروع ہو گئے اب ہم ان کو سربیاں آ رہی ہیں تو ہم ابھی ان کو قبر کر دیں گے انشاءاللہ سربیوں کے بعد ملیں گے اب جب میں نے کھا ڈال دی ہے تو ہم ان کو ذرا وارٹرنگ کر دیں اچھی طرح وارٹرنگ کر دیں یہ دیکھیں کی بھی باز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سربیاں ختم ہو گئی ہیں اور یہ میرا تمامٹر آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میرا تمامٹر لگनے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنے کتنے بڑے تمامٹر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میری ساری یہ کراپ بہت بڑی ہوگی تھی یہ دیکھ رہا ہے یہ میں نے لیوز جو بہت بڑے ہوگئے تھے اور یہ دیکھیں یہ ٹماٹر یہ اس کا جو ہے نا وہ نیوٹرنز ہے یہ دیکھیں جی ماشااللہ یہ ماشااللہ میری ٹماٹر کتنے کتنے بڑے ہوگئے ہیں سب پلانٹ کے ساتھ ایسی لگے ہوئے ہیں اس کے عزت چھوٹے ہیں کسی کے ساتھ بڑے ہیں کم میں زیادہ ہیں یہ انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سارے ٹماٹر میرے یہ سٹکس باند دی ہیں اب انشاءاللہ اگلا پراسس دکھائیں گے آپ کو یہ ماشااللہ یہ ہے کچھ میں نے ابھی پنیری لیٹ کاش دی اس مہینے میں تو وہ بھی آپ کو پراسس دکھائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ماشااللہ میری ٹماٹر سٹکیں لگا دی ہیں تاکہ نیچے بچ رہے تھے لیٹ رہے تھے اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے جو ایکسٹرا لیوز ہوتے ہیں وہ بہت ہیلتی تھے تو لیوز سارے میں نے ان کو کار دیا ہے یہ دیکھیں ماشااللہ کیسے پھول بھر کے آرہے ہیں یہ ٹماٹر بھی لگ رہے ہیں نیچے بن گئے ہیں یہ دیکھیں پھول یہ بھر رہے ہیں یہ میں نے سٹکس لگا دی ہیں ساتھ میں تاکہ جو پودا ہے وہ سیدھا کھڑا رہا ہے نیچے زمین پہ نہ گرے جی ویورز آپ سب نے میری ویڈیو کو دیکھا لائک کیا سبسکرائب کیا شیئر کیا اور جن دوستوں نے ابھی تک لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبانا بلکل بھی نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اب میں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سب دوستوں سے اللہ حافظ